بہت بہت شکریہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا میں نے آپ کی سٹریم دیکھی تھی لیکن شاید میں پوری نہیں دیکھ سکا اور اسی وقت سوال تھا کہ وہ جو قرآن کی قائط ہے سورہ عذاب کی آیت پچاس آپ نے تو اس میں ذکر کیا تھا مطلب آپ اس سٹریم میں بات کرنا چاہ رہے تھے ماں ملکت کے اوپر جو کہ افکورس ایک بہت اہم ٹاپک تھا لیکن اس میں ایک اور چیز تھی جو میں ہمیشہ سے مجھے پریشان کرتی رہی اور مسلمانوں کے پاس اس کا جواب تھا بھی نہیں کہ وہ حبا کرنے کی جو اس میں بات کہی گئی کہ کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کو دے دے پیش کر دے تو نبی کے لیے وہ بھی جائز تھا ایک تو یہ بیان کر دیں اور ایک اور بات میں چاہتا ہوں آپ سے وہ بیان کر دیں کہ نکاح جو لفظ ایرابک کا اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک حدیث مسلم کی مسلم کی حدیث میں لکھا تھا کہ ایک صحابی نے نبی سے پوچھا کہ جب عورتوں کو حیث آئے تو کیا ہم ان کو بالکل چھوڑ دیں تو نبی نے کہا نہیں تم ان سے سب کچھ کر سکتے ہو اللہ نکاح یہ ایرابک میں لکھا ہوا تھا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہاں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انٹرکورس نہیں کر سکتے لیکن وہ اللہ نکاح لکھا ہوا تھا تو اس کو وہ انٹرکورس نہیں لکھتے تھے وہ لکھتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ مطلب ہاں انٹرکورس نہ کریں تو ہم یہ اب سوچنے کی بات یہ کہ نکاح کا مطلب انٹرکورس ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا تھا ہمیں یہ نہیں بتایا تھا تو اینیویس آپ ایک تو نکاح کا مطلب بیان کر دیں تھوڑا سا اس پر وہ کر دی اور دوسرے وہ ہبا والی بات جو ہے وہ ضرور بیان کر دیجئے پلیز نکاح کا مطلب میں بتا دوں کہ جو لنگویسٹک فانٹ اپ فیو سے بھی یعنی جو اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے نکاح لفظ کا لغوی مطلب ہے سراخ ڈالنا جی ٹھیک ہے ملکل یہ مسلمان سمجھتے نہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب پڑا اچھا ہے کوئی یہ تو اچھا مطلب نہیں ہے جو ہے یہ قرآن میں آ گیا ہے اور جس کانٹیکسٹ میں نبی آج بڑی مشکل ہو گئی یہ سچوالہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو جی آ رہی ہے آپ بات کر سکتے ہیں سچوالہ جی ہانا کہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ لفظ ہے اجرت اجرت آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مزدوری کو کہا جاتا ہے ویج اچھا یہاں قرآن میں جہاں جہاں نکاح کا لفظ آیا ہے وہاں یہ اجور کا وارڈ بھی آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر کسی عقیدت کے لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نکاح کا کیا مطلب ہے نکاح کا مطلب ہے کہ ایک مرد کا عورت سے اس کی سیکس کرنا برکل یہ مطلب ہے ان کو disconnect ہی ہو گئے وہ تو سچوالہ نکاح کا مطلب انہوں نے بتایا سراغ ڈالنا تو شاید آج ان کے نٹ سے کسی نے نکاح کر لیا چلے آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں جب بھی اپنے خاندان میں کبھی سنتا ہوں کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کو نکاح کے مطلب بتا دوں کہ میرے بھائی نکاح نہ کرو شادی کرنا چاہتے ہو شادی کر لو نکاح نہ کرو شادی کے بعد تو نکاح کریں گا نا دیکھیں شادی شادی نکاح ہوگا لیکن وہ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آدھا جی لوگوں کو پتا ہے شادی کے بعد کیا ہونا ہے اس کو کیوں آپ بتا رہے ہیں آپ شادی کر لیں محبت کے ساتھ جس سے محبت کرتے ہیں اسے شادی کریں اور بس پھر آپ نکاح کریں کہ نہ کریں ہے ہے